ڈرامو سیلی نازان کینویل اپیسوڈ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے جس میں تانیا امید سے ہے وہ اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ یہ بچہ بلکل بھی نہیں چاہتی یہاں تک کہ وہ اس نیوز کو اپنی ماں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتی جب اس کی ماں اس کی بگڑتی ہوئی طبیعت کو دیکھتی ہے تانیا تمہیں کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مجھے تمہاری طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی جس پر تانیا کہتی ہے ممہ میں بلکل ٹھیک ہوں بس میں تھوڑا سا آرام کرنا چاہتی ہوں جس پر اس کی ماں کہتی ہے تانیا ادھر میری طرف دیکھو جیسا میں سمجھ رہی ہوں کیا ویسا تو نہیں ہے جس پر تانیا کہتی ہے ممہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے جس پر وہ کہتی ہے جس پر تانیا کا جواب ہوتا ہے ممہ آپ کیا کہہ رہی ہے ادھر آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ درے نایاب تو گھر آ چکی ہے اور زاویار بھی اپنے گھر واپس آ جاتا ہے وہ سیدھا درے نایاب کے پاس جانے کی بجائے اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے تاکہ اس کے ماں اسے دو کی چار لگا کر بتائے وہ ایسا ہی کرتی ہے جس پر زاویار کہتا ہے میں اب اسے تالاق دے دوں گا ادھر دادی آ جاتی ہے اور دادی کہتا ہے اب یہ تالاق نہیں ہو سکتی جس پر زاویار کہتا ہے تعلق کیوں نہیں ہو سکتی تب ہی اس کی دادی اسے بتائے گی کہ تم باپ بننے والے ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی نیوز سننے کے بعد زاویار کا کیا ریاکشن ہوتا ہے اور ادھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دھرے نایاب کی بھاپی جھوکے دھرے نایاب کے بھائی سے کہیتی ہے اب ہمیں زاویار سے صاف صاف بات کرنی ہوگی اب تو دھرے نایاب اور سے اتنی بڑی خوشی دینے جا رہی ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تب ہی تو دھرے نایاب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دھرے نایاب اکیلی نہیں ہے اس کے بھائی اور بھاپی اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہیں تب ہی دھرے نایاب کا بھائی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے مجھے تو دھرے نایاب کا بھائی پاگل ہی لگتا ہے جیسا بیوی کہتی ہے ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے اس کی خود کی کوئی سمجھ بوچ نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی لگتا ہے اپنی رائے کیسار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا ویڈیو چلے کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا سو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ